نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْحِصَاحِ فَلَا تَمْتَمُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَا زَاسِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العصیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حق ورسق نستباع ورن الباطل باطل ورسق نستناب آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل تاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ وحصول منظف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعہ کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کرنا ہے اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں صرف کی سڑک میں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافریں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھنے تھے تو اس کے حوالے سے ان کوشش کی کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے بذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دھوکہ جنی بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمانی ہیں اب جب انہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مشکلی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ و پارلیمنٹ کا ایک بڑے مرک پہمانے بعد میں پھر زیاؤلق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں تو زیاؤلق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کے فردر سٹیپ کی طور پر یہ بات تیک کی گئی اور قارون بنا دیا گیا آپ کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں منا سکتے کہ گدرنے والے کو یہ خیالوں پر یہ مسجدیں اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علیہ الیلان تو ابھی یہ قابل تازیر ہے جرگ وہ اپنے کے ہاتھوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کرے لیکن کھلے مجان میں آکر جو شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زفراللہ خاکورن نے فورم منسٹر بنایا ہے پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے ہوئے تھے دائی بات ہے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی عورت تھے ہندو تھے یا مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کا دوڑوں تھے بھی موجود تھے لیکن داہیر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہی اور جب اس نے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیفو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز میں سے پڑھوں تو بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعرض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریغ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی یعنی خامخواہ کو شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے اور تبریغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کوئی رندی عمل تو ہوا رہے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نس قطعی ہے وہ نس قطعی یہ ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے غیرہ بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کن تو بغییا میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گوز میں ہوگا اور کحل کے وقت کحل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے چاریس پہتاریس کا کسی بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں عربی زبان و شعب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑی اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ ایک تحال ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ قبول اب سوال یہ ہے اس پر گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو موجزہ ہے لہٰذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ قہولت بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا ہے اس دور میں تو قہولت آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ ایک بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ایک سو دس وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ وَكَهْلَا صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ وَكَهْلَا وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِ وَكَهْلَا یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تعاید سے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا اور یہ گویا کہ بلواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے اور اسے بھی تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قہولت کی عمر میں بھی تو یہ قہولت کی عمر کم آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دردی قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس زمین میں میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامت قرآن میں آئی ہے یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلومات کی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئیں ہیں وہ درہاں اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامل لفظ ہے کہ جس میں وہ بھی جو زلدرہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفخ روح نفخ ساکھ ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساعہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلدرہ آئے گا شریف ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان برنے ہی جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیچا گیا ہے یا آئیوالنساس اتقو ربکم اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلدرہ بہت سخت شہ ہے بہت بارش ہے جب پہاڑ چل رہے ہوں گے اور جو ہے انسان جو ہیں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوگی انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ پنانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا ہی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتے ہیں انہوں بھول جائے تصادو کل مرضیح کی نمازات اور تمہیں ایسا میں سوزو گا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ مدھوش نہیں ہوگی ولیکن عذاب اللہ الشرید تو یہ ہے وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب القارع 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 وما ادراکم القارع یوم یکون الناس وکل فراش المبسوس و تکون الجمال وکل اہل المنفوش اب یہ چاہرہ یہ نفس حقیاب یہ وہ یہ الساعة القارع اس ساعة اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقع اذا وقاک الواقع تو لئیس لوقع کیا کازم تجھے خافظہ دن رافظہ یہ سورہ واقع میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے الحاق ملحاق وما ادراکم الحاق یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں اس ساعة کے لئے قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا جناتے تین نفقے ہیں جو قرآن سے ثابت نفقہ فیسور اور اس نفق فیسور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفق فیسور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورتحال یہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اللہ ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کا مقربین ہو گئے من فی سماوات فی الارض ہے اسی ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفتہ رہی ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساک ساک کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَدُفِقَ فِي السُور فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَاللہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد پھر ثُمَّ نُفِقَ فِي اُفْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس راتھ ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَدْظُرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہو اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قاما يقوم قیامتا کھڑا ہونا چونکہ اس دن یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا ہے اِذَا دُقَّةِ اِذَا دَقْقَنْ دَقْقَنْ وَجَا رَبْدُكَوْا وَالْمَلْمَلَكُ سَفْفَنْ سَفْفَنْ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوگے فرشتے سفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یعب العرشہو سمانیہ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پھٹے گا اور اس روحِ عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہو یہ جو ہے ہمارا یعب القیامہ یہاں ہے یعب القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسل زمین جو نیکیا تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیا تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا فیصلہ یہاں ہوں گا اس کے بعد واللہ وعالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامقہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذینوں کے اندر کوئی ایک کوئی تشکیق پیدا ہو جائے شبہات پیدا ہو جائے دیکھ یہ چیزیں جو میں نے آپ سرس کی یہ از قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اترنا ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَرَكُ بِسَفْفًا سَفْفًا یہ سب کس ہم آئیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات اور اس کا نرشہ کھٹا گیا ہے سورة الحاقہ ہی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اٹھیں گے تو یہ توام شئیر قرآن مجید میں مذکور ہے اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے اَسَّاعَ اَلْزَلْزَلَة الْحَاقَ الْقَارِعَ الْوَاقِعَ یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضع ہو جائے اب دیکھئے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سورہ علامات کبرہ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ حاضر سامنے آئیں گے ایک ہے بھی کل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے سلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفقن علیہ پہلی علامت حضور نبیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہادت کا دور دورہ اب یہ کون سا علم اٹھایا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا ہے آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دورتے ہیں لوگ لاکھوں روپے کی فیصے دے کر جو ہے ام بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں کمیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک سال کی فیص پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیص یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے ایمی بیس کر کے امریکہ چندہ بھی ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہے ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہٰذا اور بھی بہت سو جنگوں پر ڈیمان ہے تو جس چیز کی مارکن پر ڈیمان ہے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ ان سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق غلط ہے جہالت علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے روشنی پیدا کرے دماغی روشنی وہ صد دے انسان کے فکر کو وہ صد دے اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اس سے عطا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومد ہو اور زیادہ جو ہے اس کے تقفہم کو آسان کریں لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کو فروغ ہوگا ظاہر بات ہے ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہالت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ بیان کر دی متفقن علی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حررہ رضی اللہ تعالی نے جوایت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت زائے ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے زائے ہونے کا جو نقشہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہیں لیکن یہاں امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے ذرے اتنا شمار ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے غبن ملین دردان اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے بلین جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے رائٹ آف کر دے ان کی زیادہ در کرو زبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ کہتا تھا ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس ناکھ مجھے دے جاؤ چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے حالانکہ ہونا چاہیے اتنا بڑا قرضہ نہیں رہا تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کوئی جاگی تمہاری کوئی اور چیز اس کو قبلہ کریں جب وہ وقت آتا دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ کیا کرے ہوئے کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک منیجر تھا چھارہ سودہ اس کے ماں بانیجر تھا کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاک مجھے جنبے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کریں اس میں کوئی اطراز نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو ہے حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ایک کے انظر آپ کس فت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ ریل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جو ریل ایسٹیٹ کر لاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن وہاں کے دورت تو ریل پیل ہے اور سب سے اہم متفق علی روایت متفق علی کیا ابو تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا گیا حدیث جبرائیل جسے ام السنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے جب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت یا بچوں کے بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانکہ حضور کے ساتھ اتنا ردو ہوئی لئی ہے حضور بلانا اس کو دوبارہ لانا اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں اس کا آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے فو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بیسک پیسٹن تھے اس لیے کہ دنیا کی ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے کیسے بتا ہوگا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام بھی تک ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں مالا اس کا ایمان ہے کی نہیں ہے لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام بڑھا ہے شہادت اللہ الہہ اللہ اللہ وانہ محمد رسول اللہ پھر ایک نظام بنا دیا وحیطہ مصطلحہ تے وحیطہ زکاة وصحبہ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے فاسد ہے فاجر ہے گناہگار ہے کمدور مسلمان ہے اس طرح زکاة کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن زکاة دے نہیں رہا ہے تو یہ گناہگاری ہے کمدوری ہے اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کونسٹیچوشنل اور لیگل سسٹم اقراروں کے لسان پر ہیں ایمان ہے وہ کے جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے یہاں کوئی شخص مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے بڑا علامہ ہے بڑے اس کی قدر و منزلت سے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفعہ ہو جاؤ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہو اور یہ کہا جا چکا فقد قیلا اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں تین بات تمہیں ان کیا یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا اللہ پوچھے گا بہت بہت مال دیا تم نے کیا کیا وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا اللہ فرمایا گا جھوٹ بول رہا عدد تا تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے تمہاری ثقافت کے ڈنکے بچ جائے تعریفیں کی جائے وہ کی جائے چکی دنیا میں ڈنکا بچ گیا یہاں کچھ نہیں وہ نیت علم میں کچھ اور تھی تمہارے میں لیسل بن ران تولو وجوہ کم ورہا قرآن مجید کا سبا کمارا منتخب نصاب کا نمبر دو بڑے تفصیل سے بیاد کیا یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا تم نہیں وہ کہا گا میں نے علم پھیلایا لوگوں میں ہدایت کی کوئی جھوٹ بول رہا ہے تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے بڑا فاضل شخص ہے تو یہ سب کہا جا جائے تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں کہ دیکھیں یہ میرا آئیڈنٹیٹی کارڈیس اسلام میں رمضم لکھا ہوا ہے یا یہ میرا پاسپورٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں اعمال ہیں ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے اخلاص للہ بحب اللہ اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا ایک حضیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کے علامت کا ہے فرمایا من احبا للہ ہے وعبدتا للہ ہے ومنعا للہ وعطا للہ ہے فقدستقبل الیمان جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی اپنے مفادات کے لیے نہیں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں محبت اوپر ہو جائے رشتہ دار کا حق ہے دو بیوی کے حقوق ہے دو لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلان شخص سے مجھے محبت ہے اللہ کے لیے اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کے لیے سے رکھی اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے وہ فزق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو تعلق قطع کر رہا ہوئے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کھا رہے گا لیکن دلی محبت نہیں ہوگی تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روکو اس کو نہیں دینا ہے فَقَدْسْتَكْمَنَ الْإِمَانُ تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لیے یہ ہے اصل جو ڈیسائنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہو کہ ان ایمان ہے پہلی علامت سب سے کم تر درجہ کا ایمان اس میں فرمایا گیا اگر کوئی اچھا کام کر کی خوشی ہو اور کوئی براکاب ہو جائے تو ملابت ہو یہ کیا کر بیٹھا ہے یہ میں نے کیا کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اگر احساس ہے نیکی اور بدی تو تمہارے در ایمان ہے یہ ایمان ہے ادنے در دیکھ اور وہ ایمان اچھا یہ جو متفقل علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے اس میں پھر رکل کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ اقامتیں بتائیے یہ بڑے عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام حدیث کے ذریعے میں نے ارس کیا ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مال کا گجنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوٹے ننگے بھیروں اور بکریوں کو جنانے والے اونچی سے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوستے کا مقابلہ کرے یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے اولاد والدین کے سامنے ڈب کر رہتی تھی کبھی سینا تارکر باپ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے اب با جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں کس دینی کام سے روک رہے ہیں اب با جان یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض ہے یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمعیں اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو تان کر کر کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ نہیں یہ غلط ہو جائے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب آرڈیٹ سب میسیو بات ماننے والی کہیں بھی سر اوچانہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتے کسی بات پر پتہ نہیں کیا بک دے گے کیا بکواس کر دے یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھتے کہاں رہی ہو یہ رات کہاں ہو جائے پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جنہو ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ بان دیا تہذیب ہے سے کھانا رہے غلط کام کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراں وگر ایک فور کر دے گا پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لاکت کئی اور جو ہے ڈیپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ جلے گا آپ کو اس کی سردہ بکت نہیں ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا آنم ہوگا پھر اولاد کہاں سر جھکائے گی کس درجہ میں جھکائے گی اس کے تربیہ دسمانی ہوئی نہیں تو ان تلید الامت و رب باتہا گویا کے بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جسے لونڈی گویا کے لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی اور دولت کے ریل پیل کا وہ رتا جو کان یہ جو بھوکے ننگے اور مفرس کیا بھالتا سو برس پرے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پر تھے یہ سوائے یہ کہ مچھلیاں پکڑ لی اللہ اللہ خیل صلی اللہ وہ کھالی یا کہیں ان کو بیچ دیا کوئی بندی لگ جاتی تھی وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پر کیا ہوتا تھا ساری ان کی محسل حاج کے گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بددوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی اور مانی کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخت چپڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حال تھا آج جا کر دیکھئے نئے شہر بن رہے ہیں امریکنز کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بلکل مارڈرن شہر بنا دو ایک اپسولیوٹری مارڈرن شہر کیو ہے وہ جو موشتی سائل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکن سٹی ہو اس کے اندر کوئی جگہ سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرح سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری کے اندر چار دیواری کیا فصیل کے اندر کئی ہے جو چاہو کر ہو کوئی تم پرپابندی رہے ہیں ننگیں نہاو تالاویں نہا رہے ہیں ننگیں عورتیں ننگیں مردیں نہا رہے ہیں کوئی پوچھنے والے ہیں اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مہربی سائل پر جدہ اور یمگو کے درمیان اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہی پر رکھ لی جاتی ہے امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس مزے پیسے لے گا وہ نہیں ملتی ان کو واپس بار اور یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا the confessions of an economic hit man وہ confessions کی بات جو ہے اگر آپ سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ گئے تھے کہ کس طریقے سے 1973 کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زبانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جگڑ لیا ہے اس کا پورا جو میں پروسس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے پہلال اس کے بعد آتا ہے علامات کبرہ کا ذکر بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے نابتون میں نہیں آسکتا آپ کی کیمسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہ پیجھے گا نمبر دو دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ارسے کتنی گندو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہاں تو ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے لہذا صرف قنیداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندوں کا بیج لیں گے اللہ کا دا ہے کہ گندوں لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی اب یہ میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک ہیوان دابت مظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو ان خانوں سے بات کرے گا وہ تو وہ کرے گا نمبر چار طلوع الشم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے غرور ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوگی یہ کوئی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں عائز بن مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ دلکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وزیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہود ایک کام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹا سے ہو میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہیں وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھیریں میں حرام ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں اس نے یہ کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اس برقے ہوتل میں ٹھہرایا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومان کیتھولیس اب عقلوتہ بیٹا تھا یہ عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کہا وان کینٹن اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا پھر اس نے نام رکا عبدالعزیز وان کینٹن پرانا نام بھی برخبہ نہایت دیکھ نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میرے معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں اجھے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا نفذت ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب عقلوتہ بیٹا ہے اور باپ آپ جو ہے کس چند کیسولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آئے کون سے فقہ اختیار کروں تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑوں سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیرٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر آئندہ فیصلہ اس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کروں گا چاروں فقہوں میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث کا ابھی رخیرہ نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجہال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مان رہا اور اس صحیح حدیث کبھی بہن بھی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاہد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پہلے نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جڑنے کی کتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئے گی ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب غور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اینڈیا نائنٹین سیسٹی ٹو میں تو وہ عصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویرز آفٹر ویرز آف چائنیز سولجرز کمینگ ڈاؤن دی سلوپس آف ایمار آیاس یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا کوئی حجاب نہیں اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور انترمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وول جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے اس جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت مطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا عید حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئے گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ مہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں ایدی لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹرین کنٹریز میں دل ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جسرا کھا جائے پانی پیائے ایک قتلہ نہیں رہے گا اس بار تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائیں یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساکھ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیناہ ہوتا معاملہ اس سے تو نوئی انسانی کی بقام ہوں گے نہیں تھے ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وہ کھالن بھی آ جائے گا وہ فیلمہ دے و کھالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر جو کیا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پر ان کو دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ لیں گے تو یہ ہے والات و واقعات بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا اور چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہین میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمت کے سامنے بیان کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مہدی اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ظاہر ہو جانا سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ بخارہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے ملک پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کر آئیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مدین مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے یشتہو فی لیلتن واحدہ ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر باتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو بارہ سو اس غار کے در چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہجی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہوگی اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجددد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتحہ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکن حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیر اس کا انکار نہ کریں وہ صدق ممکن نہیں ہے